جو امیزون کا ورچول اسسسٹنٹ ہوتا ہے اس کا ان یہ سیل ٹیکس اور ان چیزوں کے ساتھ زیادہ تر کام نہیں ہوتا یہ ان کے اپنے کنسلٹنٹ ہوتے ہیں جو زیادہ تر وکیل ہوتے ہیں تو یہ چیزیں یہ ڈیل کرتے ہیں لیکن پھر بھی ورچول اسسسٹنٹ کو اتنا ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ ہم یوکے میں بنا رہے ہیں تو وہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں ہم یو ایس میں بنا رہے ہیں تو یہاں پہ ایک آن کونس سٹیٹ میں سیل ٹیکس ہم سے کٹا جاتا ہے اور کون کونس سٹیٹ جو ہے وہاں پہ ہم نہیں کٹا جاتا تو یہ آپ کو جو کنسلٹنٹ ہوتا ہے یا جو وکیل ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہے اور آپ نے بھی ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ کون کونس سٹیٹ ہمارے لیے بہترین ہو سکتے ہیں اچھا سیل ٹیکس اور ری سیل سیڈیفکیٹ ڈیفرنٹ رولز فار سیل ٹیکس ڈیفرنٹ سٹیٹس یو ایس کے ڈیفرنٹ جو سٹیٹس ہیں ہر سٹیٹس کے ڈیفرنٹ رول ہیں کئی پر سیونٹین پرسنٹ ٹیکس ڈیڈکشن ہوتی ہے کہیں پر ڈیڈکشن نہیں ہوتی ہے اور کہیں پر اینوال ڈیڈکشن ہوتی ہے سال میں ڈیڈکشن ہوتی ہے اچھا ری سیل سیڈیفکیٹ اور ٹیکس ایگزمشن سیڈیفکیٹ کہیں پر آپ نے ٹیکس ایگزمشن سیڈیفکیٹ بنانی ہوتی ہے پھر آپ کے اوپر یہ سیل ٹیکس جو ہے یہ لاغو نہیں ہوتی کہیں پر اس کی بھی بنانی کی ضرورت نہیں ہوتی ایوری سٹیٹ ہے ایٹس اون ٹیمپلیٹ ہر سٹیٹ کا ایک اپنا طریقہ کر رہا ہے یو ایسے سیل ٹیکس پیٹ بائی دا اینڈ کسٹمر یو ایسے کا جو سیل ٹیکس پیٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے بحافتے ہم پیٹ کرتے ہیں گورنرمنٹ کو یو کے کا جو سیلر ٹیکس ہے وہ سیلر جو ہے وہ پیٹ کرتا ہے کیونکہ اس میں ٹوینٹی پرسنٹ ویٹ ٹیکسٹ ہوتا ہے وی ایٹی ویٹ ٹیکسٹ ہوتا ہے تو یہ جو سیلر ہوتے ہیں ہم جو ہوتے ہیں یہ ہم سے کاٹا جاتا ہے اچھا ہر بیزنس کی جو انٹیٹی ہوتی ہے اس میں ایل ایل سی اس کے لیے ضروری ہے اور اس کے لیے جو سیل پرمنٹ ہے وہ بھی ضروری ضروری ہے سیلر پرمنٹ جو ہے is with LLC given exemption on the sale tax آپ کے پاس سیلر پرمنٹ ہے آپ کے پاس LLC بھی ہے تو یوز کے کچھ سٹیٹ ہوتے ہیں جس میں آپ کی اوپر سیل ٹیکس کی exemption آ جاتی ہے وہ آپ کو ماف کر دیتے ہیں سیل ٹیکس انڈ ری سیل سرٹیفکیٹ on the seller permit there a sale tax ID on which the certificate is made seller permit جو ہوتا ہے جو آپ کو پرمنٹ دیا جاتا ہے کہ آپ یہ چیزیں بیچ سکتے ہیں اس کی ایک ٹیکس ID ہوتی ہے جس کے اوپر آپ کا سیڈیفکیٹ بنتا ہے اس کے اوپر آپ ہر چیز کے لیے apply کر سکتے ہیں ایک ہوتا ہے ری سیل سرٹیفکیٹ ری سیل سرٹیفکیٹ is a proof that why I haven't charged you sell tax ری سیل سرٹیفکیٹ یہ ہوتا ہے جس میں وہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں یا آپ کے پاس ایک proof ہوتا ہے کہ آپ نے سیل ٹیکس ان سٹیٹ کو کیوں دینی ہے اور کون سے سٹیٹ جو ہیں ان کو اپنے کیوں نہیں دینی فلوریڈا کا جو سیلر پرمنٹ ہے اس کا ری سیلنگ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے مطلب آپ پہلے ری سیلنگ سرٹیفکیٹ بناتے ہیں اور پھر اس ری سیل سرٹیفکیٹ جب آپ بناتے ہیں تو اس کے بعد آپ فلوریڈا کا جو ریاست ہے اس میں آپ apply کرتے ہیں tax exemption کے لیے in Texas جو اس کا دوسرا ایک وہ ہے اسٹیٹ ہے اس میں آپ نے you have to apply for the sale tax آپ نے اس کے لیے apply کرنی ہوتی ہے sell tax کے لیے اچھا اس sell tax جو ہو گیا resale certificate ہو گئی اور یہ تو آپ کو ملتے ہیں آپ کے account کے ساتھ لیکن جب آپ wholesale کا کام کرتے ہیں اس میں brand authorization letter کا ہونا ضروری ہے تو brand authorization letter resale certificate اور seller permit seller permit اور resale certificate جو ہے وہ جب آپ LLC company بناتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو مل جاتے ہیں لیکن brand کی جو authorization ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس brand کا product آپ sell کر رہے ہیں ان کی طرف سے certificate کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے کہ جب آپ کا product amazon پہ جائے گا تو amazon سب سے پہلے آپ سے پوچھے گا کہ ہمارے آپ کے پاس اس brand کی authorization letter ہے approval ہے تو اس میں صرف یہ فرق ہے جو seller permit ہے اور resale certificate ہے وہ LLC کے ساتھ مل جاتے ہیں اور brand authorization جو ہے وہ آپ کو brand کی طرف سے مہیا کیے جاتے ہیں یہاں پہ آج جو tools کی طرف میں نہیں جاتا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے جو extensions ہیں براؤزر میں وہ کون کون سے آپ نے extensions لگانے ہیں free extension دو قسم کے extension ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے paid extension اور ایک ہوتا ہے free extension تو free extension یہ ہے کہ اس سے جب ہم ہنٹی کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو اس سے ہمیں پاتا چلتا ہے ایک سب سے پہلے یہ extension ہے VPN 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 سے ہم مطلب ہم یہاں پہ ہیں تو کئی بہت سارے ویبسائٹ ایسے ہوتے ہیں جو ہم پاکستان میں بیٹھ کر US market کے access نہیں کرتے تو اس کے لیے VPN لگاتے ہیں اسرار خان آپ دوبے میں ہیں تو آپ کو VPN کا پتہ ضرور ہوگا کیوں لگاتے ہیں آپ لوگ ویٹس اپ کے لیے اور اس کے لیے شاید لگاتے ہوں بالکل ریوز کرتے ہیں سب اس کے بعد جو دوسرے فری ٹولز ہیں وہ یہ ہے ڈی ایس ایمیزون قویق ویو یہ جب آپ کسی پرادک کی اوپر لاتے ہیں تو یہ آپ کو پتا چل جاتا ہے اس پرادک کے بارے میں ساری ڈیٹیل اس کی قیمت کیا ہے اس کی قیمت کیا ہے اس کی ریوز کتنے ہیں اس کا وزن کتنا ہے اس کے ڈیمنشن کتنے ہیں مطلب ہر چیز جب آپ پرادک کی اوپر اس طرح کرتے ہو تو وہ ایک وینڈو اوپن ہو جاتی ہے جس میں اس پرادک کی ساری ڈیٹیل ہوتی ہے اچھا گریبلی جو ہے جب آپ یہ گریبلی جو فری ایکسٹینشن ہیں یہ سارے ایکسٹینشن آپ نے اپنے جو گوگل کروم ہیں اس میں اپنے ایکسٹینشن کو لوڈ کرنے ہوتے ہیں تو گریبلی سے یہ آتا ہے کہ اس میں ہمارے پاس ایس بی اے سیلر آ جاتے ہیں میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں جب آپ پرادک کی اوپر آتے ہیں تو آپ کو نظر آتے ہیں کہ اس میں نمبر آف ایس بی اے کتنے ہیں نمبر آف ایس بی ایم کتنے ہیں یہ بائی باکس وین کر رہا ہے ایک نہیں وین کر رہا مطلب ہر پرادک کے بارے میں یہ چیزیں جو اس کا بی ایس آر کتنا ہے تو یہ سب چیزیں آپ کو پتا چل جاتی ہیں یہ آن لائن سیلر ایڈ آن اس سے آپ کے جو کمپیٹیٹر ہیں ان کے سٹاک کا پتا جلتا ہے کہ ان کے پاس سٹاک کتنا ہے اگر ایسے کمپیٹیٹر آپ کے پاس ہو گئی کہ ان کے پاس ہزاروں میں سٹاک پڑا ہوا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس پرادک میں نہیں جانا ہے یہ ایم ایج ڈاؤنلوڈر ہے ایم ایج ڈاؤنلوڈر سے اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ ایم ایج ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو وہی ایم ایج اٹومیٹکلی گوگل پہ آ جاتی ہے اور اس پہ پہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے اچھا تو یہ ایم ایج ڈاؤنلوڈر پہ جب آپ جاتے ہیں تو یہ ایم ایج پہ آپ سر سوری ڈائریکٹ کسی بھی پرادک کو آپ کو سرچ کر سکتے ہیں میں سکرین سو نہیں ہو رہا سکرین سو نہیں ہو رہا میں دوبارہ سے آتا ہوں ایک منٹ میں دوبارہ سے آتا ہوں یہاں پہ جو ہے ایف بی اے ریونیو کلکولیٹر ہے جب آپ پرادک ہنٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ چیک کرتے ہیں آپ نے اس پرادک کو ابھی تک بائی نہیں کیا ہوتا اس سے پہلے آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے یہ پر یونٹ مجھے کتنا پروفٹ دے گا اس میں ایف بی اے کے فیسیز ایمیزون کے فیسیز ہر چیز شامل ہوتے ہیں یہ ہے یو ایس مارکٹ کے لیے تیازہ تریس میں یو ایس مارکٹ ہوتے ہیں یو کے مارکٹ میں جب آپ پرادک ہنٹ کرتے ہیں تو اس کا یہ ایف بی اے سکاوٹ ریونیو کلکولیٹر ہے یہ اس کے ذریعے آپ کو ڈائریکٹ آ جاتی ہیں کہ اس میں کتنے وہ ہے آچھا یہ ایف بی اے کے ٹول کیٹ جو ہے ایف بی اے ٹول کیٹ سے آپ وہ کسی بھی پرادک کی سیل معلوم کر دیں کہ اس پرادک کی سیل کتنی ہے تو یہ میں آپ کو یہ جو ابھی ہے یہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ یہ وہاں پہ ایمیزون کی اوپر کیسے ہوتے ہیں صرف یہ چیزیں میں آپ کو دکھاتا ہوں دا لینک سے تشکرہ رہا تھا دا لینک سے تشکرہ رہا تھا دا لینک سے تشکرہ رہا تھا چکرہ رہا تھا چکرہ رہا تھا یوکے والا بچھرانگوار کو یو ایس والا بچھرانگوار کو یہ آپ کو دلتے چیتہ سوئی کلاو کو دلتے بیڈی کلی ڈیلیور ٹو پاکستان دا لینک سے تشکرہ رہا تھا دلتے پر دلتے کلک کو یہاں پر آپ کلک کر لیں گے تب سے پہلے آپ نے لوکیشن کو چینج کرنا ہوتا ہے تو اس میں یہ نیوزار کا جو ہے ون ٹریپل ڈیرو ون یہ یہاں پہ آپ ڈال دیں گے سر پاکستان کا لازمی یو ای کا بھی کر سکتے ہیں نا نہیں نہیں اصل میں اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ یو ایس میں کام کر رہے ہیں تو آپ نے یو ایس کا ضرور دینا ہے یہاں پہ آپ نے یو ایس کا مارکیٹ میں آپ کام کر رہے ہیں تو آپ نے یو ایس کے مارکیٹ یہاں پہ لوکیشن دینی ہے کیونکہ آپ کی ڈیلیوری تو یو ایس بھی ہوگی نا اگر آپ کو یو ای کے مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ یو ای کے لوکیشن دینی ہوگی اس طرح نہیں ہے کہ آپ یو ایس میں کام کر رہے ہیں ہاں آپ نے جس کنٹری میں امیزون پہ کام کرنا ہے آپ نے اس کی دینی ہے اب یہاں پہ دیکھیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کو یہ جو رائے سیٹ بھی نیچے نیچے آپ دیکھیں اس میں آپ کو یہ گراف شو ہو رہا ہے. جی خود wereہ آتا ہے کو یہ گراف کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سے ہوتا ہے اب یہاں پہ میں جو گریوری والا بتا رہا تھا یہ جو پرائم ہے ایف بی اے اس میں نائن ہے ایف بی اییم وon پلس ہے اچھا یہاں پہ اسین ہے اب یہاں پہ یہ لوڈ ہو رہا ہے کہ اس کا بی اے سار کمکتنا ہے سب کا یہاں پہ لوڈ ہو رہا ہے یہاں بھی اثار آجاتا ہے یہاں پہ یہ بھی ایسا آجاتے ہیں اب آپ کسی بھی پروڈک کے اوپر کلک کرتے ہیں نا یہاں پہ نیٹس لوگا یہاں پہ آپ کلک کرتے ہیں تو اس میں یہ سارے جو ایکسٹینشن دین کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو یہ چیوے آجاتی ہیں سارے دائر خانہ ہم یہاں پر جو آپ سائن ان ہوئے ہیں یہ تو ابھی ہم ایزا بائیر ہوئے ہیں نا ہاں تو آپ نے دائری باطنے سے بائیر ہی یہاں پہ ان ہونا ہے نا وہ تو جب آپ کے پاس سیلر ایکاؤنٹ ہوگا تو آپ تو سیلر ایکاؤنٹ کے ذریعے لاغن ہوں گے نا اس میں تو نہیں یہ تو یہاں پہ ہر چیز اس ہی کے اوپر کام کرنی ہوتی ہے جو سیلر ایکاؤنٹ ہے اس کے ساتھ تو آپ نے تب کام کرنا ہوتا ہے جب آپ نے مطلب سیلر ایکاؤنٹ کو اوپر انونٹری ڈالنی ہو یا وہاں پہ کچھ کرنا ہو تو ہنٹنگ اور ہر چیز تو آپ نے یہاں سے کرنی ہوگی یہ ایس بی اے ٹولکٹ ہے ایس بی اے ٹولکٹ جو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ اس کا ایس بی اے ٹولکٹ کا یہ مطلب ہے کہ یہ آپ کو سیل بتاتی ہے کہ اس کی سیل کیت نہیں ہے آپ نے یہاں پہ بی ایس آر ڈالنی ہے جیسے کہ یہ بی بی ہے ایک منٹ یہ آپ کو کیٹگری وائس سیل آپ کو بتاتی ہے تو آپ کو پروڈکٹ کی سیل جو ہے وہ پتا چل جاتی ہے کہ اس کی سیل کتنی ہے اچھا اچھا ایک منٹ یہ آجائیں اچھا جیسے اب یہ دیکھیں بیوٹی اینڈ پرسنل اس میں آپ کا جو سیل رینک ہے آپ جیس پروڈکٹ کو دیکھ رہے نا لیٹس اے اس کا سیل رینک ہے چار آدار پانک سو ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ گو کر دیں گے اب دیکھیں اس کا اس کی جو سیل ہے کتنی ہے چھونسٹھ ہے چھونسٹھ سیل ہے ایک دن کا تو اب آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جب گو آپ یہاں پر دیکھتے ہیں نا پروڈکٹ یہاں پے تو یہاں پہ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ چھونسٹھ جو سیل ہے اب یہاں پہ کتنے سیلر بیٹے ہوئے ہیں جو اس پروڈکٹ کو بیچ رہے ہیں لیٹسے یہاں پہ Lars دس بندے بیٹے ہوئے ہیں یا دس سیل رو جو ہیں بیٹے ہوئے ہیں تو آپ نے ان دس سیلروں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ دس سیلر جو ہیں وہ چھونسٹھ کر رہے ہیں اب چھونسٹھ کو آپ نے سب kilometers پہلے مہینے میں کنورٹ کرنا ہے تو چونسٹھ دربے تیس کر لیں گے تو اس سے ٹوٹل آ جائے گی جتنی آپ کی ہے ایک منٹ میں ملٹیپلائی کر لوں تو یہ پر منٹ کی آ جائے گی انیس سو بیس اور یہ دس بندے دس سیلر اس کو کر رہے ہیں دیکھو نائن آر ون لیٹس اے تو اس کو دیوائیٹ کرتے ہیں دس سے تو ایک سو بی اینوے جو ہے ایک سیلر کے ایک سو بی اینوے سیل بن رہا ہے تو ایٹ مینز کہ مہینے میں بن رہا ہے ایک سو بی اینوے اب آپ اس کو تیس پہ ڈیوائیٹ کر لے تو چھین ساڑھے چھین بن جاتا ہے تو اس سے آپ کو کہہ اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس پروڈک کی سیل کتنی ہے میریم جو ہے وہ ہونی چاہیے کم از کم پر ڈے ایک ضرور ہونی چاہیے تو یہ ایسے میں نہیں سمجھا ہی اس پہ میری ساپ کتاب اس طرح ہے نا کہ یہ اب یہاں پہ دیکھے چاہو سٹ آپ کو نظر آ رہا ہے جو پرادکٹ ہم نے سیلیکٹ کیا سوری تیر خان سوری فور انٹرپشن یہ اس کو ذرا بتا دی یہ فورٹی فائف ہنڈر جو ہم نے رینک کا اس کا لگائے ہیں یہاں سے اس کو بتا دی اور یہ کہاں سے ہم لیتے ہیں وہ بھی بتا دی ہاں رینک تو اس طرح ہوتا ہے نا یہ تو ہر پرادکٹ کا ایک رینک ہوتا ہے اب یہ یہاں پہ نیٹ کام نہیں کر رہا ورنہ میں آپ کو صحیح بتا دیتا آپ مثلا یہ یہاں پہ آ جاتا ہے کہ اس پرادکٹ کا امیزون کی اوپر چارہزار پانچ سو رینک ہے صحیح ہر پرادکٹ کا اپنا الگ الگ رینک ہوتا ہے رینک جو یہ جو لوڈنگ لکھا ہوا ہے یہاں پر لکھا ہوتا ہے ہاں نہیں یہ جو میں نے ایکسٹینشن آپ کو بتائیں اس کی وجہ سے آتا ہے ادروائز آپ کو نہیں آئے گا جو ایکسٹینشن میں نے آپ کو گریبری والی بتائی نا یہ اس کی وجہ سے آ رہا ہے یہاں پہ جو ہے اس کا بی ایسار آ جاتا ہے بیسٹو بی ایسار کا مطلب ہے بیسٹو سیلر رینک مطلب امیزون کے پاس جو بھی آئیٹم آتی ہے بیچنے کے لیے تو ہر امیزون ہر پرادکٹ کو ایک نمبر دیتا ہے تو جو پرادکٹ کی سیل زیادہ ہو تو اس کا رینک جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے مطلب نمبر ون رینک جو ہوتا ہے وہ سب سے بیسٹ پرادکٹ کا ہوگا پھر اس کے بعد نمبر دو پھر نمبر تین پھر نمبر چار اس میں پھر جاتے ہیں لاکھوں تک ٹھیک ہے نا تو یہ تو میں نے ویسی ازیوم کر لیا کہ یہ بیوٹی اینڈ پرسنل کیئر میں ایک پرادکٹ ہے جس کا رینک ہے چار آزار پانچ ٹھیک 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 وہ یہاں سے ہم دیکھیں گے کسی پرادکٹ کا جو ہوگا ہے وہ ہم یہاں سے دیکھیں گے کہ اس کا رینک کتنا آ رہا ہے اس کا رینک کتنا آ رہا ہے تو اس کو ہم یہاں سے دیکھیں گے اس کا رینک کا یہاں پہ ہمیں نظر آ گیا ہے کہ اس کا چار آزار پانچ تو رینک ہے تو ایف بی اے ٹولکٹ پہ یہاں پہ ہم نے ہم آ گئے اس میں اور یہاں پہ ہم نے چار آدار پانچ تو ڈال دیا یہ ہم کٹگری بھی دیکھیں گے اب یہاں پہ دیکھیں یہ کوسے کٹگری کا ہے کٹگری کا کدھر سے پتہ چلے گا یہاں پہ کٹگری کا بھی ہے تو یہ پیٹس کی کٹگری کا ہے کس کی کٹگری کا ہے جانوروں کی کٹگری کا ہے تو اب یہاں پہ ہم پیٹس پیٹس کی کٹگری میں جائیں گے آہ یہ اب یہ دیکھیں یہ پیٹس کی کٹا گری ہے یہاں پہ چار آدار پانچ سو لکیں گے ابھی ہم مطلب ایک ایک نام گر جیسا ہے سرچ کہوں اب ازرار مر آپ دیکھ پہلے کٹیگری چے سرچ کہوں لیکن دلتا پیٹ والا پروڈکٹس تھی نمور میں پیٹ سپلائیس چے سرچ کہوں آلتا بہر دیدے گروہ اب یہ سر بہر گروہ وغیرہ اور اب یہاں پہ دیکھیں اس کا جو سیل ہے یہ پچیس ہے پچیس سیل یہاں پہ لکا ہوا ہے کتنا بھی کہ ہوا ہے پچیس یہ پڑھ رہا ہے آہا پچیس کا مطلب ہے کہ یہ ایک دن میں پچیس سیل کر رہا ہے اب آپ اس کو تیس سے ملٹیپلائی کر لیں پچیس ضربے تیس تو یہ تیس دیرو کا ہو جائے گا ساڑھے ساکھ تو ساڑھے ساکھ سے کتنا ہو گیا سیونٹھ پچھا ہے آہ اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا آگلے لیکچر میں کہ اب اس میں مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ساڑھے ساتھ تو جو آ رہا ہے یہ کتنے لوگ یہاں پہ بیٹھی ہوئے ہیں کتنے دکانے ہیں مطلب یہ جو پروٹک ہے کتنے لوگ بیچ رہے ہیں تو یہ میں ابھی آپ کو ویسی بتا رہا ہوں دیوم کر کے بتا رہا ہوں کہ اب یہاں پہ آپ دیکھیں اس کا آہ کتنا نمبر ہے نوہزار آٹھ ساتھ کتنا ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ اب یہاں پہ آپ اس کو دیکھیں یہ وہی پیٹس کے ٹگری میں نوہزار آٹھ ساتھ دیکھیں اب یہاں سے آپ کو آ جائے گا کتنا ہو گیا بارہ 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 ہو گیا اب یہاں پہ آپ دیکھیں اس میں سیلر کتنے ہیں مطلب اس میں ہم کر لیتے ہیں کہ اس میں ٹین سیلر ہیں کتنے ہیں ٹین سیلر ہیں سب سے پہلے بارہ کو تیس سے ملٹیپلائی کر دو تو تین سو سٹھ آ جائیں گی کتنے آ جائیں گے تین سو سٹھ ایک مہینے کی سیل اس پروڈٹ کی کتنی ہے تین سو سٹھ ٹھیک ہے اب ایک مہینے کی تین سو سٹھ ہے اس کو دس بندے بیچ رہے ہیں ہیں تو اس کو تقسیم کرتے ہیں دس سے تو چھتیس بنتے ہیں مطلب ہر جو دکاندار ہے وہ چھتیس چھتیس جو پروڈکٹ ہے یہ بیچ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کو تو آپ کو یہ کلیپولیشن کلیر ہو گئی تو یہ جب انشاءاللہ کل دوسرا بند آ گیا تو یہ چیزیں یہاں پہ کلیر کریں گے کہ اس میں آسین کیا ہوتا ہے اس کا یہ سپلائی ہے بی ایس آر کیا ہے ایف بی اے کیا ہے پرائم کیا ہے یہ سب چیزیں ہم ایک دفعہ یہاں پہ دوبارہ بھی کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو رفی بھائی یہ میرے خیال میں آج یہاں تک ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے جو ہاں جو ہے میں نے یہاں پہ جو یہ لکھے ہیں ایکسٹینشن فری ایکسٹینشن تو یہ یہ میں آپ لوگ کو کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ پریزنٹیشن ابھی تو آپ لوگ یہ اپنے لیپٹاپ میں آپ کے پاس لیپٹاپ اس کی اوپر ضرور کرنی ہے اگر آپ اس کی اوپر پر ریکٹس نہیں کریں گے تو یہ میزون کی کلاب جو ابھی ہے وہ آپ کا آپ کی فضول میں جائے گی اس کے لیے آپ نے ضرور تقریباً دن کو تین چار گھنٹیں کم از کم ضرور آپ نے دینے ہوں گے اور اس میں اس کے بعد کل ہم انشاءاللہ اس کے کرائٹیریے بھی پڑھیں گے اور یہ کیپا اور اس کے گراف وغیرہ بھی ہم سمجھیں گے ٹھیک ہے رفی بھائی میرے خیال میں اتنا ٹھیک ہے اتنا کافی ہے طائر خان وہ غیر بھی نہیں ہے وہ بھی آ جائے گا پھر کل انشاءاللہ کلاس میں تو کیونکہ ابھی اس طرح ہم پریکٹیکل پریکٹیکل کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں جی جی بالکل اس طرح آپ کو کوئی بھی کنفیوزن ہو تو آپ کل مجھ سے دوبارہ پوچھ لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر میں پریکٹس کر گیا انشاءاللہ اور یہ اسٹینشن بھی آپ لوگ وہ کر لیں لے ٹاپ میں کر لیں یہ میں پریزنٹیشن گروپ میں بیج رہا ہوں ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اسلام علیکم